السلام علیکم ناظرین ہمارے تمام ناظرین کو خوش آمدید امید ہے کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو کے انتظار میں ہوں گے جی ناظرین آج بھی ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسی انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر یقین ہے آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوگا تو ناظرین آگے چلنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور لاسٹ پہ اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھے گا تو ناظرین آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور انتہائی ڈیفرنٹ ہے جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روبوٹس کی آپ لوگوں نے روبوٹس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روبوٹس کس طرح سے تیار ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند حیران کن روبوٹس کے بارے میں بتائیں گے تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوفیہ روبوٹ کی جی ہاں ناظرین اس کا نام ہی کچھ انسانی نام جیسا ہے کیونکہ اس روبوٹ کی شکل بھی بلکل انسانی شکل کے طرح بنائی گئی ہے ناظرین اس وقت آپ جو سکرین پر روبوٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام صوفیہ روبوٹ ہے یہ دیکھنے میں بلکل ایک اصلی انسان لگتا ہے ایک بلکل اصلی لڑکی کی شکل لگتی ہے لیکن یہ روبوٹ ہے کوئی انسان نہیں لیکن اس روبوٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انسان کی طرح کے تمام کام سر انجام دیتا ہے یہاں تک کہ صوفیہ روبوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی طرح کی مسکرات بھی دے سکتا ہے یہ انسانوں کے ساتھ بلکل اسی طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے جیسے کہ دو انسان آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں صوفیہ روبوٹ سے بہت سے انٹرویوز بھی لیے گئے جس میں اس نے لوگوں کو حیران کن کر دینے والے جوابات دیئے جیہاں ناظرین اس کو دیکھ کر واقعی انسانیہ کل دنگ رہ جاتی ہوگی ناظرین اب ہم جو ایک اگلے روبوٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یقیناً اس کو دیکھ کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے جیہاں ناظرین یہ بلکل ایک گیند کی طرح کا روبوٹ ہے اور اس کو رولنگ روبوٹ کہا جاتا ہے یہ دیکھنے میں بلکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بال ہے لیکن یہ گیند نہیں بلکہ یہ ایک روبوٹ ہے اور اس روبوٹ کی بھی صلاحیت اور کپیسٹی بہت زیادہ ہے اس کو انسانی ہاتھوں کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر جدید مشینڈی فٹ کی گئی ہے یہ گیند کی طرح نظر آنے والا روبوٹ انتہائی اہم کام سر انجام دیتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ روبوٹ ایک امریکی سائنس دار نے تیار کیا اور اس نے اسے گیند کی شکل اس لیے دی تاکہ یہ سائز کے لحاظ سے بھی کافی کم رہے اور اس کا جہاں پر بھی استعمال ممکن ہو اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکے موسیقی 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 ناظرین اب ہم بات کرنے والے ہیں اگلے روبوٹ کے بارے میں یہ بھی روبوٹ کچھ انسانی شکل سے زیادہ مختلف نہیں لگتا اس روبوٹ کا نام پیپر روبوٹ ہے یہ روبوٹ انتہائی زیادہ تیز اور خوشیہ روبوٹ ہے اس روبوٹ کو انسان نے اس قدر زیادہ محنت اور مہارت کے ساتھ بنایا ہے کہ انسان کے ساتھ پوری طرح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ناظرین آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنی طرف دیے جانے والے سوال کا جواب دیتا ہے اور اپنی طرف کیے جانے والے اشارے کو رسپونڈ کرتا ہے جی ہیں ناظرین یہ روبوٹ انتہائی زیادہ حیران کن ہے اور بہت سے ممالک میں یہ روبوٹ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جدید ٹیکنیک کو استعمال کیا گیا ہے یہ روبوٹ انتہائی زیادہ فاسٹ ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ محارت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اس روبوٹ کی اور بھی بہت سی چھوٹی اشکال بھی موجود ہیں جو کہ منی پیپر روبوٹ کے نام سے موشور ہیں ناظرین اب ہم بات کرنے والے ہیں اسیمو روبوٹ کے بارے میں ہونڈا روبوٹ کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا ہونڈا اسیمو روبوٹ انتہائی انٹیلیجنٹ روبوٹ ہے اس روبوٹ کو بھی انسانی دماغ نے بہت ہی زیادہ ٹیکنیکی صلاحیتیں استعمال کر کے بنایا ہے ناظرین جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روبوٹ بلکل انسانوں کی طرح کام کر رہا ہے اس روبوٹ کے اندر اس طرح کی صلاحیت موجود ہے کہ یہ بلکل وہی قائم سر انجام دیکھ سکتا ہے جو کہ ایک نارمل انسان سر انجام دیتا ہے جیہاں ناظرین یہ روبوٹ نہ صرف سیڑی پر چڑھ سکتا ہے بلکہ ایک بوتل میں سے پانی بھی گلاس پر ڈال سکتا ہے یقیناً یہ کافی حیران کن ہے یہ روبوٹ بلکل ایک انسانی روبوٹ کی طرح لگتا ہے اور اسی طرح سے تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے ناظرین انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ کیا کوئی مشین بھی اس طرح سے کام کر سکتی ہے اور یقیناً یہ روبوٹ انسان سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے کام کو بلکل اچھی طرح سے جان سکتے ہیں جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی انٹرسٹنگ بھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نیا لے کر کچھ انٹرسٹنگ لے کر جس سے آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہو اور آپ کے لیے کچھ انٹرسٹنگ بھی ہو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ